السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مراظبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ یہ بہت سارے لوگوں نے یہ شکایت کی کہ جہاں پیشاب کرتے ہیں تو بہت زیادہ بدبو آتی ہے پیشاب میں دھات بھی جا رہی ہے بہت سارے لوگوں کی منی میں بھی بہت ہی گندی سی بدبو آتی ہے آج کل کے دور میں گندی گندی فلمیں دیکھ کر کے یا اپنے ہاتھ سے غلطی کر کے نو جوانوں کو دھات کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے یا پھر نائٹ فیل بہت زیادہ ہوتا ہے منی بہت زیادہ پتلی ہو جاتی ہے اسپرم بہت زیادہ ان کے کم ہو جاتے ہیں یا مر جاتی ہے یا اپنے ہاتھ سے غلطی کر کے دل و دماغ کمزور ہو جاتا ہے یا ہم بستری کرنے میں ان کی منی بہت زیادہ کم نکلتی ہے اتنی زیادہ غلطیاں کی ہیں یا انگریزی گولیوں کا اتنا زیادہ استعمال کر لیا ہے کہ بوڈی میں منی بہت زیادہ کم ہو گئی ہے ریل کی ہڈی میں منی بنتی ہی نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے لیے یہ فارمولا میں آپ تک پہنچا رہا ہوں آسان ہی نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ آسان یہ گھریلو اپائے ہیں آپ کو سبز والے یعنی کہ ہرے جو آپ نے دیکھے ہیں اس کی رین پر ہرے آملے آپ کو لینے ہیں بلکل کچھے آپ ان کو اچھے سے چھتیں یا کسی بھی طرح سے آپ ان کا رس نکال لیں اور آپ کو دس گرام رس لینا ہے آملے کا اور پچاس گرام شہد میں اس کو ملا دینا اچھے سے اور صبح میں ناشتے سے پہلے یا رات کو سوتے ٹیم پر ایک ہی بار آپ کو لینا ہے یہ لگتار دو مہینے تک آپ کو یہ انگلی سے چاٹنا ہے اور چاٹنے کے بعد میں تقریباً آدھے گھنٹے تک آپ کوئی چیز نہ کھائیں تلی ہوئی بھونی ہوئی چیز اور کھٹی چیز کا پرہیس کرتے ہوئے آپ لگتار دو مہینے تک اس فارمولے کو استعمال کریں پیشاک کی بدبو بھی ختم کرے گا دھانت جانا بند کرے گا نائٹ فیل پہ بھی کنٹرول ہوگا منی گاڑی ہوگی منی بہت زیادہ بنے گی دماغ کو بھی طاقت دے گا اور یہ آپ کے دل کو بھی طاقت دے گا بوڈی کے اندر فرتی پیدا کرے گا یہ ایک ایسا گھریلو فارمولہ ہے کہ ہمارے انڈیا کی جو آب و ہوا ہے اس کے حساب سے یہ ایک انمول تحفہ ثابت ہوگا جن لوگوں کو اگر کوئی دکت بھی نہیں ہے وہ بھی اگر سال میں ایک مرتبہ اس فارمولے کو استعمال کر لیا کریں تو ان کی مردانہ طاقت اور جسمانہ طاقت یہ دونوں میں بہت زیادہ فائدہ کرے گا ناظرین اکرام عورت اور مرد شادی شدہ اور گہرے شادی شدہ دونوں ہی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر ضرورت ہے تو بلکل کرنا بھی چاہیے ہم چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائیے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریم یا اسپریے کا استعمال کر کے یا انگریزی گولیاں زیادہ کھا کے نفس آپ کا بلکل کمزور ہو چکا ہے منی پتلی ہے ڈھیلاپن ہے دھاتیہ احتلام کی بیماری ہے یا عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے یا بچے دانی اترنے کا مرض ہے اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں آگ پیش فرم کم ہے یا بابوسیر کا مرض ہے تو مجھ سے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہنگ انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی نمبر آپ میرا سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بہرحال ناظرین اکرام ہجمہ نے آپ کو ایک گھرل اپائے بتایا ہے بتانا میرا کام کرنا آپ کی ذمہ داری شفا دینا اللہ کے اختیار میں ہے السلام علیکم